سبسکرائب بٹن ڈبا کر ہمارا چینل سبسکرائب والصلاة والسلام علی انبیاء سید المرسلین سبحان اللہ وعلا آلی الطیبین الطاہین اما بعد فقد قال اللہ تباہك و تعالی فی القرآن المجید تھوڑا آواز بڑھائیے آواز بھونجنا چاہیے واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن سبحان اللہ آمند باللہ صدقاللہ مولانا العظیم سلوات اللہ دعلا علیہم اجمعین یا خدا آقا کے دیوانوں میں گر لیتو قبول یا خدا آقا کے دیوانوں میں گر لیتو قبول می مالک شاہ عبدالبا صفاک باستیم آمین یا عبدالیا حسین یا عبدالیا حسین یا عبدالیا حسین یا عبدالیا حسین الكرم المدد یا سلطان العارفین المدد آمین تیرا دیار ہے دار السلام یا خاجہ تجلیہ یا نیی صبح و شام یا خاجہ ہمارے دین کے حقانیت کے دونوں شاہد ہیں محین الدین اجمیری محیت دین جیلانی سبحان اللہ بکداب ملا افتاد کشتی ضعیفان و شکستان دو پشتی بحق خاجہ عثمان حاروں مدد کن یا محین الدین چشتی کھول دو سینہ میرا فاتح مکہ آگر شاہ مردان شہر یزدان قوت پر وردگار لا فتاہ الا علی لا صرف الا ظلفقہ سبحان اللہ نائب مصطفی غریب نواز دل بغی مرتضی غریب نواز کوئی بتلائے کیا زمانے میں ہے کوئی دوسرا غریب نواز کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالی میری سرکاروں کے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بٹکنے والے کیوں رضا حاج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم بچانے والے صلاة و سلام علی کے رسول اللہ و علیہ لگا و اصحابکا یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ آپ تمامی حضرات لائق مبارک باد ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں کہتے ہیں شہبازِ لامکانی لنگرِ دو جہانی محبوبِ یزدانی سرچشمِ سلطانی الشیخ 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 عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی سمہ بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جب تک میں نہیں چاہتا میرا کوئی نام نہیں لے سکتا ہے جی بے شک یہ غوثِ آزم کا فرمان ہے جب غوث کے بغیر مرضی کوئی ان کا نام نہیں لے سکتا ہے تو مصطفیٰ کے بغیر مرضی ان کی محفل میں کوئی یا کئی سے سکتا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ صاحبِ درودِ قلبی ایک بزرگ ہیں وہ لکھتے ہیں نبی کی محفل میں وہی آتا ہے نبی کی محفل میں وہی سناتا ہے نبی کی محفل کو وہی سجاتا ہے جس پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا میں اس بستی کے لوگوں کو قرب جوار سے آنے والے تمام ہی عاشقِ رسول بزرگ دوست نوجوان ساتھی پردہ نشین خواتینِ اسلام ممبرِ نور پہ جلوہ بار مقدس علماءِ اکرام بالخصوص صدرِ جلسہ سرپرستِ جلسہ کنوینرِ جلسہ سامعینِ جلسہ جن جن لوگوں نے بھی اس جلسے کو سجایا سامعینہ اور حصہ لیا مالک مولا ان سارے لوگوں کو دولتِ دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے آمین آپ کو بھی سلامت رکھے مائک کو بھی سلامت رکھے مائک والے کو بھی سلامت رکھے آمین آپ دیکھ رہے ہیں دستارِ حبز دو بچوں کے سر پہ امامہ شریف باندھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کے سرقے میں ان بچوں کے ماں باپ کے عمر میں علموں میں عمل میں ایمان میں برکتِ عطا فرمائے آمین یا جس کو ہم اور آپ بہت کم سمجھتے ہیں نا کل قیامت میں یہ تم کو جنتی بنائیں گے یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت سے مالا معلوم ہے آمین سر شام سے لے کر اب تک کئی ناتوں منقبت کے بڑے اچھے اچھے اشارہ آپ نے سماد کیا بڑے کم وقت میں بڑی جامعہ گفتگو آپ نے سماد کیا اللہ تعالیٰ ان علماء ان خطباء ان نقباء نقیب ایل سنت بہت شاندار نظامت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین صاحبِ دردِ قلبی کہتے ہیں نگن نبی کی محفل میں سجانا نبی کی محفل کو سجانا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے ہر آدمی نہیں سجاتا ہے کالیج میں سیکڑوں بچے پڑھتے ہیں سب پاس نہیں ہوتے ہیں کوئی کوئی پاس ہوتا ہے مزرگانِ دین فرماتے ہیں یہ دنیا عاشقِ رسول کے لئے انتہانگاہ ہے جو پاس ہو جائے اسی کو عالی حضرت کہتے ہیں سبحان اللہ جو پاس ہو جائے اسی کو مجاہدِ ملت کہتے ہیں جو پاس ہو جائے اسی کو مغدومِ اشرب کہتے ہیں جو پاس ہو جائے اسی کو مفتیِ آزم کہتے ہیں جو پاس ہوتا ہے اسی کو محدیسِ آزم کہتے ہیں جو پاس ہو جائے اسی کو سابیرِ پاک کہتے ہیں جو پاس ہو جائے اسی کو وائسے پاک کہتے ہیں جو پاس ہو جائے اسی کو بابا فید الدین کہتے ہیں جو پاس ہو جائے اسی کو نظام الدین کہتے ہیں جو پاس ہو جائے اسی کو علاود دین کہتے ہیں جو پاس ہو جائے اسی کو امام اعظم کہا جاتا ہے جو پاس ہو جائے اسی کو شہید اعظم کہا جاتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ اس عشق میں ہر کسی کو پاس نہیں کرتا اور سب سے بڑی دولت تو آپ کے لیے یہ ہے صاحبِ درودِ قلبی کہتے ہیں نبی کی محفل میں جب کوئی آتا ہے تو محفل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ محفل کے لوگوں کو قبول کر لیتا سبحان اللہ یہ بہت بڑی سعادت مندی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی برکتوں سے مالا مالو فرمائے آپ بہت اچھا سن رہے ہیں میں آپ کا بلائیا ہوا مہمان ہوں آپ کے اس اطراب میں غالباً آپ کی عزبستی میں پہلی بار اور اس اطراب میں دوسری بار آنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے قاری صاحب قبلہ نے بڑی تعریف کی ہے آپ کے آئیمہ آپ کے مدرسین آپ کے نازمِ علا آپ کے کنوینر نے بڑی تعریف کی ہے یہاں کے لوگ مہمان کی بڑی قدر کرتے ہیں میں بھی آپ کا بلائیا ہوا مہمان ہوں اب دیکھنا یہ ہے ویسے تو مہمان کے حوالے سے تفسیرِ روح البیان میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ مہمان کا جس نے دل جیتا آقا فرماتے ہیں اس نے میرا دل جیتا سبحان اللہ ایک جگہ آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو رحمت کی باعش ہوتی ہے جب عوز زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہے سبحان اللہ اور جب سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو اللہ اس کے گھر میں مہمان کو بھیج دے سبحان اللہ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے اگر آپ برداشت کر لیں دو چار شہر ناتے پاک کے ہماری بھی عادت ہے ترنم میں پڑھنے کی مگر آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ از رات عشق جب ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے اور عشق جب دونوں طرف ہو تو مزا دیتا ہے ہماری تقریر ہماری نات آپ مائک سے سنیں گے آپ کی تقریر کیا ہے جہاں پر کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ یا ما شاء اللہ بولتے رہے ہیں صاحب درودِ قلبی کہتے ہیں جو نبی کی مرفل میں بولے گا وہی قبر میں بولے گا وہی قبر میں بولے گا اور جو قبر میں بولے گا وہی حشر میں بولے گا تو میں چاہتا ہوں آپ یہی سے عادت ڈال لیجئے پورا مجمع جی لگا کر درودِ پاک پڑھیں اب آوازِ بلن پیچھے والے ابھی اچھے بات بتائیے درودِ شریف پڑھنے میں آپ کنجوسی کیوں کرتے ہیں ایک بات بتا دوں دنیا میں کسی عمل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو چاہے حج ہو چاہے زکار امید ہے پڑھنا ہمارا کام ہے قبول کرنا نہ کرنا یہ مالک کا کام ہے مگر جو کام آپ کر رہے ہونا اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ جس کام کے لیے اللہ نے فرشتوں کو چن کے رکھا ہے آج اسی کام کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے جو سجدہ نہ قبول ہو درود پڑھ دو اللہ قبول کر لے گا جو نیکی نہ قبول ہو درود پڑھ دو اللہ قبول کر لے گا جو محفل نہ قبول ہو درود پڑھ دو اللہ قبول کر لے گا اور آج کی شب کونسی ہے شب جمعہ آقا فرماتے ہیں عام دنوں میں جب بندہ درود پڑھتا ہے اس درود کو میں فرشتے سنتے ہیں فرشتے پہنچاتے ہیں میری بارگاہ تک مگر شب جمعہ اور شب تو شمبہ جو درود پڑھتا ہے آقا فرماتے ہیں اس درود کو میں سماعت کرتا ہوں اور اس درود بھیجنے والے کو پہچانا بھی کرتا ہوں سبحان اللہ یہ بہت بڑی شب ہے اور ایک بات بتا دوں میری آقا فرماتے ہیں یہ شب جمعہ اللہ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے اے فرشتے سونے کا قلم لے نور کی سیاہی لے چاندی کی تختی لے وہ فرشتہ سونے کا قلم نور کی سیاہی چاندی کی تختی لے کر کھڑا ہے مولا کیا کرنا ہے ایک نام لکھنا ہے اللہ کی بارگاہ میں فرشتہ کہتا ہے مولا کس کا نام لکھنا ہے آواز آتی ہے اس کا نام لکھنا ہے جو شب جمعہ کو درود پڑھا سبحان اللہ اب وہ فرشتہ نور کی سیاہی چاندی کی تختی سونے کے قلم سے اس میں نام لکھا جاتا ہے کس کا جو شب جمعہ کو کسرس سے درود پڑھا کرتا ہے نام لکھنے کے بعد فرشتہ کھڑا ہے مولا اس تختی کو کہاں لے جاؤں کہاں جنت میں لے جاؤں کہاں جنت میں کہاں لگانا ہے آواز آئی جنت میں جو سب سے خوبصورت محل ہو اسی میں لگانا ہے یہ بہت بڑی شب ہے اللہ اور ایک بات بتا دوں ایک بزرگ ہے وہ لکھتے ہیں کہ شب جمعہ کو جمعہ کا دن یعنی جمعہ کا سورج ڈھلنے کے پہلے پہلے جو اپنے ماں کا تلوہ باپ کی پیشانی یا باپ کے ہاتھ اور جس کے ماں باپ رخصت ہو گئے جمعہ کا سورج گروہ ہونے سے پہلے پہلے جو اپنے ماں کی قبر میں جا کر ماں کا پیتانہ باپ کی قبر میں جا کر باپ کا سیحانہ چوم لے کل قیامت میں اللہ جب اس کا حساب و کتاب ہوگا تو اس کا آمال نامہ سیدھے ہاتھ پہ دیا جائے گا اور علماء فرماتے ہیں کہ جنتیوں کی پہچان ہے کہ جتنے جنتی ہوں گے ان سب کا آمال نامہ سیدھے ہاتھ پر ہوگا یہ بہت بڑی شب ہے اللہ اس شب کی پرکتوں سے مالا مال فرمائے پورا مجمع جہم کر ایک مرتبہ ہو درد پاک پڑھو اللہم صلی اللہ سکتنا مولانا مل جانا محمد بارک السلیم صلو علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ آواز تھوڑا اگر یہ کوہو تھوڑا سے ڈال دیجئے بس اللہ تعالی سلامت رکھے ملعظہ فرمائے میرے نبی کے جیسا پیام سبحان اللہ ایک بات بتا دے یہ سبحان اللہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے جو آپ نہیں بولے گا میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو آپ بولے مولا اس کو اسی سال مدینہ شریف پہنچا دے ابھی پیچھے سے آواز نہیں آ رہی ہے آپ نہیں بولوگے تو ممائک لے کے وہاں آ جاؤں گا یہاں نہیں بولوگے تو کہاں بولوگے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو آپ سبحان اللہ بولے مولا اس کو مرنے سے پہلے مدینہ شریف پہنچا دیں بلند آواز ہے بلند آواز ہے بلند آواز ہے میرے نبی کے جیسا پیام بڑھیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے میرے نبی کے جیسا پیام بڑھیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے میرے نبی کے جیسا پیام بڑھیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے میرے نبی کے جیسا پیام بڑھیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے بل تل تو چھوڑا ان کے بلا بے کوئی نہیں ہے بل تل تو چھوڑا ان کے بلا بے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے میرے لے بے کے یہ سا پہیم بے کوئی نہیں ہے بل تل تو چھوڑا ان کے بلا بے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے بل تل تو چھوڑا ان کے بلا بے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے یہ سا پہیم بے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے بل تل تو چھوڑا ان کے بلا بے کوئی نہیں ہے بل تل تو چھوڑا ان کے بلا بے کوئی نہیں ہے آپ سے اچھا آپ سے اچھا آپ سے سندے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے آپ سے اچھا آپ سے سندے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے آپ سے اچھا آپ سے سندے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے اللہ اکبر میرے نبی کے جیسا پیمبر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے آپ نبی کے سچے عاشق ہیں اس میں کوئی شک نہیں اب دیکھنا ہے آپ نبی کے گھر والوں سے کتنی محبت کرتے ہیں ایک نام آنے والا ہے ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں جو اس نام کا وظیفہ کر لے اللہ اسے جنتی بنا دے گا اب سنیے نام کون سا ہے میرا دعویٰ ہے یہاں سے وہاں تک کوئی خاموش نہیں رہے گا بولے رہا ہے آج بے خیبہ مولا علیہ حیدہ بولے رہا ہے آج بے خیبہ مولا علیہ حیدہ بولے رہا ہے آج بے خیبہ مولا علیہ حیدہ طاقت والا آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اللہ اکبر طاقت والا آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے اب ایک شئر ہندوستانیوں کے نام آپ سچے عاشق ہیں ہم کل بھی ہندوستانی تھے آج بھی ہیں انشاءاللہ صبح قیامت تک رہیں گے ایک نام آنے والا ہے دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح قبول کرتے ہیں میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو اب سبحان اللہ بولے اس کو کبھی کہن سر نہ ہوں آمین ہاں نہیں بولوگے تو اس کا الٹا بھی کرنا میں جانتا ہوں ہاں لیکن بولنا پڑے گا ملعظہ فرمائے میرے خاجہ سبحان اللہ پیچھے والے پیچھے والے پیچھے والے بھال 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 سے میرے خاجہ ہندے کہہ جاں ہم ہیں بکاری تم ہو ہاں کھا میرے خاجہ ہندے کہہ جاں ہم ہیں بکاری تم ہو ہاں کھا میرے خاجہ ہندے کہہ جاں ہم ہیں بکاری تم ہو ہاں کھا آپ کے جیسا آپ کے جیسا ہندے کا سرو کوئی نہیں ہے سبحان اللہ آپ کے جیسا ہندے کا سرو کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ جشنے دستار بندی آپ کے جیسا ہندے کا سرو کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے آپ کے جیسا ہندے کا سرو کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے سبحان اللہ اہلے تصویف اور اہلے سنن کے حوالے سے بہت اچھا شیعہ جو مجھے بھی بہت پسند ہے اس میں بھی ایک نام آنے والا ہے اب دیکھنا یہ کہ اس نام کو کیسے کیچ کرتے ہیں ملاحظہ فرمائے اہلے سنن کے میرے بہت ہیں دوری روا میں پیر بہت ہیں اہلے سنن کے میرے بہت ہیں دوری روا میں پیر بہت ہیں اہلے سنن کے میرے بہت ہیں دوری روا میں پیر بہت ہیں مسلے اختر فقر ازہر کوئی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ کوئی نہیں ہے زندہ بہت ہیں تاہلے سنن کے میرے بہت ہیں اہلے سنن کے میرے بہت ہیں دوری روا میں پیر بہت ہیں اہلے سنن کے میرے بہت ہیں دوری روا میں پیر بہت ہیں مسلے اختر فقر ازہر کوئی نہیں ہے مسلے اختر فقر ازہر کوئی نہیں ہے مسلے اختر فقر ازہر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے بلدل دو جوڑا ان کے برابر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے سبحان اللہ بہت خوب اللہم صلی اللہ سیدنا محمد مادن جود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حمد ہے اس خالقے کائنات کی جس نے اپنے حکم سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اللہ رب العزت کا احسان ہے اس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا اقعے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس امت میں پیدا فرمایا اللہ تعالی اسی محبوب کے صدقے میں ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے آمین میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ عزو جل ہمیں حق بولنے پہلے مجھے بعد میں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحان اللہ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں ہر کتاب میں اوپر لیخت کا نام لکھا ہوتا ہے اور کتاب کے آخری میں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کتاب کے لکھنے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو آپ ہم کو سجھاؤ دیں مگر یہ ہمارا قرآن ہے نہ تو لانے والے کا کوئی جواب ہے نہ بھیجنے والے کا کوئی جواب ہے اور جس امتی کے ہدایت کے لیے نازل کی گئی اس امتی کا بھی کوئی جواب ہے اور ایک بات بتا دیں یہ وہی قرآن ہے کربلا میں بدر میں خندق میں عرد میں حملہ ہو رہا تھا مشن وہی ہے انداز چاہے جو بدل جائے آج بھی وہی معاملہ ہے اچھا صاحب قرآن کے قانون کو تم بدلو گے یا ہم بدلیں گے جب جب بھی لوگوں نے بدلنا جاہا اللہ تعالیٰ نے بدلنے والے کو ہی بدل دی بے شک بے شک بے شک آلہ عزت فرماتے ہیں لڑنا ہے تو زمی دار سے لڑو تنے دار سے لڑو دنیا دار سے لڑو خدا سے کیوں لڑتے ہو آہا آہا جی آہا 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 بے شک ابھی پیچھے سے آواز نہیں آ رہی ہے نہیں بولو گے بس ایک بار اور دیکھوں گا نہیں بولو گے تو مائک لے کے میں آ جاؤں گا آپ کے پاس اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے شاہ حضور محدیث آزمین کے زمانے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو غوث کی محفل میں بولے گا اللہ اس کی نسل میں کسی کو گھونگا نہیں پیدا کرے گا سبحان اللہ اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے جی عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے آہا زو سے بولو زو سے زو سے زو سے سبحان اللہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھاناتے آہا تو گھٹائے جن کسی کے نہ گھٹائیں نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالاتے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکر نہ تو کلام خدا کا کوئی بدل سکتا ہے نہ ہی قانون مصطفیٰ کو کوئی بدل جب جب بھی لوگوں نے بدلنا چاہاں اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے بدلنے والے کو ہی بدل بے شکر سبحان اللہ یہ قرآن ہے ہمارا آپ کا معاملہ یہ ہے اگر رمضان کا مہینہ نہ آئے تو قرآن ہی نہ پڑھے رمضان میں تو وہ بھی ٹوپی لگاتا ہے جو پورا سال نہیں لگاتا ہے مگر ایک بات سنو فرمان مصطفیٰ کبھی ڈالانا چاہے گا ان کا غلام مار میں ڈالانا چاہے گا اور جب تک آئے گا ایک مسلمان ہند میں قرآن کو بھارت سے نکالانا جائے گا سبحان اللہ نہ دو کلام خدا کو کوئی بدل سکتا ہے نہ یہ قانون مصطفیٰ کو کوئی بدل سکتا ہے مولا علی سے کسی نے پوچھا آئے علی آپ ایک دن میں کتنی قرآن ختم کرتے ہیں علی کہتے ہیں ساٹھ ایک دو نئی ساٹھ لوگوں نے کہا آئے علی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم پڑھتے ہیں تو ایک قرآن ختم کرنے میں چار پانچ گھنٹا لگتا ہے اور آپ ایک دن میں ساٹھ قرآن پڑھتے ہیں علی کہتے ہیں جاننا چاہتے ہو کی دیکھنا چاہتے ہیں علی کے نام پر نہیں بولوگے تو کب بولوگے بات علی کی آگئی ہے تو سنو لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مدینہ میں موت آئے مکہ میں آئے کعبہ شہیم میں آئے حرم میں آئے مسجد اقصہ میں آئے کوئی دعا کرتا ہے خانقہ میں آئے مدرسہ میں آئے مسجد میں آئے گھر میں آئے مکان میں آئے لوگ دعا کرتے ہیں نا مگر میرے آقا کیا دعا کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مولا علی کو کسی جنگ میں بھیجھتے تو مصطفیٰ دعا کرتے ہیں یا اللہ جب تک علی کو واپس نہ دیکھلوں موجنا یہ میرے آقا دعا کرتے ہیں جب تک علی کو نہ دیکھلوں بات علی کی آگئی ہے تو سن لو علی کسی دنیا دار کا نام نہیں میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ کا انجمن پیشانی رسول پیشانی علی کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام یا حبیب اللہ علیہ السلام آپ علی کی پیشانی کو کیوں دیکھ رہے ہیں نبی فرماتے ہیں علی کی پیشانی کو دیکھنا عبادت ہے علی کی پیشانی کو دیکھنا عبادت ہے دوسرے انجومن میں میرے آقا سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام علی کے پشت کو کیوں دیکھا جا رہا ہے آقا فرماتے ہیں ہاں ہاں علی کی پشت کو دیکھنا عبادت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت علی کے تلوے کو دیکھنا عبادت علی کی تقریح کو سننا عبادت علی کے چلنے کو دیکھنا عبادت علی کے بولنے کو دیکھنا عبادت علی کی شریعت کو دیکھنا عبادت علی کی طریقت کو دیکھنا ہے بادر علی کی معرفت کو دیکھنا ہے بادر علی کی شجاہت کو دیکھنا ہے بادر علی کی امامت کو دیکھنا ہے بادر علی کی سخاوت کو دیکھنا ہے بادر علی کی نماز کو دیکھنا ہے بادر علی کے بول کو سننا ہے بادر علی کی بیٹے کو دیکھنا ہے بادر علی کی بیٹی کو دیکھنا ہے بادر علی کی بیوی زرابہ ہے بادر علی کی تقریر زرابہ ہے بادر علی کی امامت زرابہ ہے بادر علی کے تقویٰ سرہ پہ عبادت علی کی تقریر سرہ پہ عبادت ایک عاشق کھڑا ہوا یا رسول اللہ علیہ السلام جو علی کو نہ دیکھ پایا جو علی کا دلوانہ دیکھ پایا جو علی کا جلوانہ دیکھ پایا اس کے لیے کیا ہی نام ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو علی کا تقویٰ نہ دیکھ سکے جو علی کا دلوانہ دیکھ سکے اس کے لیے ہی نام یہ ہے علی کے نام کی میں فرز جانا عبادت ہے علی کے نام کا نعرہ لگانا ہے اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ وسالہ سبحان اللہ تبجھو ہے تبجھو ہے بودا مجمع بولو سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی سے کسی نے پوچھا ہے علی ایک دن میں ساکھ قرآن آپ پڑھتے ہو کہا ہاں علی فرماتے ہیں دیکھنا چاہتے ہو کہ سننا چاہتے ہیں لوگوں نے کہا حضور علی کے زمانے کے لوگ تھے وہ بھی بڑے ہوشیات تھے یہ بھئی اتوجہ کے ساتھ بڑی محنت سے پڑھ رہا ہوں میں جس انداز سے پڑھ رہا ہوں آپ پانچ منٹ پڑھ کے بتاؤ پھر پڑھانا بہار آجائے تب کرنا یہ تو گوث و خاجہ کا کرم ہے اور جب گوث و خاجہ کا کرم ہوتا ہے تب ہی سنی گرم ہوتا ہے سبحان اللہ اس وقت ساڑھے بارہ بجنے جا رہا ہے آدمی کھر رہا کر لیتا ہے آپ جگ رہے ہو میں تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک مدینہ شریف کی زیارت نہ کر لے سبحان اللہ آمین مولاہ کائنات نے فرمایا دیکھنا چاہتے ہو کہ سننا چاہتے ہیں لوگوں نے کہا ہم دیکھنا بھی چاہتے ہیں سننا بھی چاہتے ہیں علی نے کہا گھوڑا لائے جائے گھوڑا لائے گئے مولاہ کائنات نے دائنہ قدم رکھا تو قرآن شروع کیا اور جب بائٹ گئے تو قرآن ختم ہو گئے ہمارا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ انگریزی پڑھانے کے لیے ایک بچے کو پان سربیاں دیتے ہو آپ اور اگر قرآن پڑھانے کے لیے مولانا صاحب آجا تو وہی سو کا نوت اور وہ بھی اتنی گھٹیا نوت جو کہی نہ چلے اسے مولانا کو چلاو اور بعد میں کہیں گے دعا کیجئے اچھا حرکت تم کرو برکت کی دعا ہم کرے تم نے قرآن کو بہت حلقے میں لے لیا ہے اسی قرآن کو پڑھنے والا سکندر بادشاہ بن گیا بے شاہ اسی قرآن کو پڑھنے والے پڑھے پڑھے اتنا سے اعلیٰ ہو گیا اسی قرآن کو پڑھتے پڑھتے آدمی جان نہ میتا مگر قرآن کے صدقے میں اللہ نے جنتی بن گیا بے شاہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے سیدہ فاطمہ فرماتی ہے فجر سے عشاء تک میں میرا میری زبان قرآن سے خالی ہی نہیں ہم آپ کیسے ہیں ایک بزرگ ہے وہ کہتے ہیں جب قرآن کو آدمی بھولا دے گا دنیا کی ہر چیز اس کو ڈر آئی ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے قانون کی کتاب بدلتے رہیں گے لوگ قانون کی کتاب بدلتے رہیں گے لوگ فرمان مصدفہ کبھی بدلانا جائے گا نہ تو کلام خدا کو کوئی بدل سکتا ہے نہ یہ قانون مصدفہ کو کوئی بدل سکتا ہے کامیابی چاہتے ہو قرآن پڑھو عزت چاہتے ہو قرآن پڑھو شہرت چاہتے ہو قرآن پڑھو بلندی چاہتے ہو قرآن پڑھو سکاوت میں اضافہ چاہتے ہو تو قرآن پڑھو شجاہت چاہتے ہو تو قرآن پڑھو اپنا وقال پڑھانا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو امام زین اللابدین یہ کون ہے؟ امام حسین کے درمیانی بیٹے ہیں پہلے بیٹے کا نام علی اکبر دوسرے بیٹے کا نام علی یوسط جن کا لقب ہے زین اللابدین یہ لقب کیوں ہے زین اللابدین جانتے ہیں؟ فجر عشاء کے علاوہ ایک ہزار لقات نفل پڑھا کرتے ہیں امام زین اللابدین امام زین اللابدین کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا حضور قیامت کے نزدیک جو آدمی اپنی ہے ایمان اپنی جان مال آل اولاد اپنی ماں بہنوں کی تقدس بچائنا چاہتا ہو تو کیا کرے؟ امام زین اللابدین فرماتے ہیں لوگوں قرب قیامت میں صرف اسی کا ایمان محفوظ رہے گا اسی کی ماں بہنوں کی حضرت محفوظ رہے گی جو اللہ کے ذکر کو قصر سے کیا کرے گا اللہ کے ذکر کو قصر سے کیا کرے گا لوگوں نے کہا اس کی بزاحت کیجئے تو حضرت امام زین اللابدین فرماتے ہیں جو انسان قیامت کے نزدیک قرب قیامت میں نبی پر درود پڑھے گا اور قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے جان مال عزت آبور کی حفاظت فرمائے گا سبحان اللہ یہ وہی دور ہے اس دور میں اگر بچانا ہے تو قرآن پڑھو یہ بچے بیٹھے ہیں قیامت کے دن ابھی تو یہ ایسے چمک رہے ہیں قیامت میں ان کے ماں باپ بھی چمک رہے ہیں بے شک بے شک بے شک اور جانتے ہو ایک جگہ میں نے پڑھا ہے طالبِ علم کے حوصلہ ابزائی کے لیے میں اس بستی کے تمام ہی لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے شاندار ادارہ کیا نعیم الولو بہت پیاری بات بتا کے جا رہا ہوں سرکار فرماتے ہیں جس نے طالبِ علم کے حوصلہ ابزائی کے لیے ایک درہم بھی خرچہ کیا ستر مرتبہ کعبہ بنانے سے یہ بہتر ہے سبحان اللہ اب نہیں بولوگے تو کب بولوگے سبحان اللہ عیدان حشر میں کوئی بخشانا جائے گا جب تک کی اہل پیت کو چاہانا جائے گا جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشانا جائے گا سبحان اللہ بے شک ستر مرتبہ کعبہ بنانے سے یہ بہتر ہے یہ میں معنی رسول ہیں ان سے محبت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا آپ کہو گے مولانا اتنی بڑی بات کیسے کہ دی آؤ دوسری حدیثیں پاک سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی ذات بھی اتنی لا جواب ہے جتنا نبی کے خاندان کی ذات لا جواب ہے بیار اسلامی بھائیو ان سے محبت کرو قرآن سے محبت کرو حدیث سے محبت کرو یہ قرب قیامت ہے اس دور میں اگر جینا ہے تو قرآن ایسے نہیں مسجدوں کو اور ایک بات بتا دوں اب وہ دور نہیں ہے کہ آج پہلیا کل پہلیا اب تو مسجد میں مسجد کو آباد کرنا ہی پڑے گا نہیں کرو گے مسجدوں کو چھین لیا جائے قرآن پڑھنا ہی پڑھے گا اب وہ دور ختم کہ ہاں کل پہلیں گے پرسو پہلیں گے اب تو نہیں پڑھو گے تو قرآن تم سے چھین لیا جائے گا اب تو وہ دور آنے والا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو نہیں کرو گے مسجد چھین لی جائے گی قرآن نہیں پڑھو گے مدرسوں کو مسمار کر دیا جائے گا مگر ایک بات سنو قرآن یہ بہت بڑا نام ہے قرآن یہ بہت بڑی کتاب ہے قرآن یہ بہت بری شان والی کتاب ہے قرآن یہ بہت بازمت والی کتاب ہے آپ کہو گے مولانا ایسے کیسے کہ دیا اتنی بڑی عظمت تو میں نہیں قرآن سے پوچھو اے قرآن تو بتا تیری عظمت کیا ہے تیری پہچان کیا ہے تیری بلندی کیا ہے تیری شناکت کیا ہے تیرا وقال کیا ہے تیری شان کیا ہے تیرا مقام کیا ہے تو قرآن کہے گا اے لوگوں اگر مجھے سمجھنا ہے صدیق اکبر سے سمجھو فاروق اعظم سے سمجھو عثمان غنی سے سمجھو لوگوں نے کہا اے صدیق اکبر آپ بتائیے قرآن کیا ہے فاروق اعظم آپ بتائیے قرآن کیا ہے عثمان غنی آپ بتائیے قرآن کیا ہے مولانی آپ بتائیے قرآن کیا ہے روح سلمان فرسی آپ بتائیے قرآن کیا ہے بلال حفظی آپ بتائیے قرآن کیا ہے مکہ والے آپ بتاؤ قرآن کیا ہے مدینہ والے آپ بتاؤ قرآن کیا ہے تو جب قریب سے پوچھو گے تو قرآن خود کہے گا میری شان سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھو صدیقی اکبر نے مجھے قرآن کہا ہے فاروق اعظم نے مجھے قرآن کہا ہے عثمانِ غنی نے مجھے قرآن کہا ہے بلالِ حبسی نے مجھے قرآن کہا ہے سلمانِ فارسی نے مجھے قرآن کہا ہے زمی والے نے مجھے قرآن کہا ہے مکی والے نے مجھے قرآن کہا ہے شہیدِ اعظم نے مجھے قرآن کہا ہے امامِ اعظم نے مجھے قرآن کہا ہے غوثِ عاظم مجھے قرآن کہتے ہیں امامِ عاظم مجھے قرآن کہتے ہیں سابرِ پاک مجھے قرآن کہتے ہیں وارثِ پاک مجھے قرآن کہتے ہیں خاجہِ پاک مجھے قرآن کہتے ہیں سراجِ پاک مجھے قرآن کہتے ہیں حافظِ ملہ مجھے قرآن کہتے ہیں مجاہدِ ملہ مجھے قرآن کہتے ہیں آلہ حضرت مجھے قرآن کہتے ہیں مفتی عاظم مجھے قرآن کہتے ہیں امام اعظم مجھے قرآن کہتے ہیں خاجہ نظام اتیب مجھے قرآن کہتے ہیں خاجہ نصیر اتیب مجھے قرآن کہتے ہیں خاجہ بہا اتیب مجھے قرآن کہتے ہیں خاجہ قیاس اتیب مجھے قرآن کہتے ہیں خاجہ فقر اتیب مجھے قرآن کہتے ہیں خاجہ حسام اتیب مجھے قرآن کہتے ہیں خاجہ نور اتیب مجھے قرآن کہتے ہیں خاجہ سیراد اتیب مجھے قرآن کہتے ہیں غاؤس مجھے قرآن کرتے ہیں ابدال مجھے قرآن کرتے ہیں ابدال مجھے قرآن کرتے ہیں خطبہ مجھے قرآن کرتے ہیں نقابہ مجھے قرآن کرتے ہیں محبوبی مجھے قرآن کرتے ہیں جدیقین مجھے قرآن کرتے ہیں سالحی مجھے قرآن کرتے ہیں ردقین مجھے قرآن کرتے ہیں مجددین مجھے قرآن کرتے ہیں محققین مجھے قرآن کرتے ہیں اسسین مجھے قرآن کرتے ہیں مقابطہ مجھے قرآن کہتے ہیں ابدال مجھے قرآن کہتے ہیں اونما مجھے قرآن کہتے ہیں خطبہ مجھے قرآن کہتے ہیں زمین والے مجھے قرآن کہتے ہیں صدیقی مجھے قرآن کہتے ہیں شہدہ مجھے قرآن کہتے ہیں صالحی مجھے قرآن کہتے ہیں یہ تو قرآن کی شان ہے اب قرآن سے پوچھو اے قرآن تیرا وقار کس سے ہے اے قرآن تیری بلندی کس سے ہے اے قرآن تیری شان کی پہچان کس سے ہے تو قرآن کہتا ہے اے لوگوں اگر قرآن کو سمجھنا ہے ادائے مصطفیٰ کا نام قرآن ہے مصطفیٰ کا جلوہ قرآن ہے مصطفیٰ کی شان قرآن ہے مصطفیٰ کا تلوہ قرآن ہے مصطفیٰ کا جلوہ قرآن ہے نہیں پڑھو گے معاملہ نہیں بنے گا اس دنیا میں ہمارے اندر سب سے زیادہ کمی یہی ہے ہم نے قرآن کو کچھ سمجھا نہیں ہے ایک شاعر کہتا ہے اے قول محمد قول خطان فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکم مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بے شک بے شک بے شک نہ تو قرآن کا کوئی جواب ہے نہ یہ قرآن کا کوئی جواب ہے میرے آقا نے بیت کے لئے کہا ہے کہ ایک قرآن یہ ہے اور ایک بولتے ہوئے مولا علی کو میرے آقا نے کہا القرآن و معالی قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ ہے نہیں بولو گے تو کب بولو گے سبحانہ اللہ زو سے بولو زو سے زو سے اداوتاں کو بھلا دو اگر حسین ہو حسین سے محبت کرتے ہو بولو میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو آپ امام حسین کے نام پر بولے مولا اس کو اسی سال کربلا شریف دکھا دے اداوتاں کو بھلا دو اگر حسین ہو اداوتاں کو بھلا دو اگر حسین ہو خدورتاں کو مٹا دو اگر حسین ہے خدورتاں کو مٹا دو